بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نصلی علیہ رسول کریم اما بعد عورت کے لئے اسلام میں ایک ہی شادی کا حکم کیوں سائنس کے دائرے میں قرآنی موجزات کی ایک جھلک ایک ماہر جنین یہودی کھلے طور پر کہتے ہیں کہ روح زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف صدری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹوٹس سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوہ روبرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا جس کا واحد سبب قرآن میں مذکور متلقہ کی عددت کا حکم اور عدد کے لئے تین مہنے کی مدت کے پیچھے کار فرما حکمت بنی اللہ کا فرمان ہے مطلقات اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم دینے کے انکشاف کی راہ ہموار کی اور یہ پتا چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل باست فیصد مختلف ہوا کرتے ہیں اور عورت کا جسم ایک کمپیٹر کی معنی ہے جب کوئی مرد ہمبستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کی تمام بکٹیریا جذب وہ محفوظ کر لیتا ہے اس لیے تلاخ کے فوراں بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لے و امراض پیدا ہونے کا سبب بندے ہیں سائنس نے پتا لگایا کہ تلاخ کے بعد ایک حیث گزرنے سے 32 سے 35 فیصد تک پروٹین قتم ہو جاتی ہے اور دوسرے حیث آنے سے سائنسر سے 72 تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے اور تیسرے حیث میں 99.9% کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ و نقصان کے نئی ڈی این اے قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایک طواف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم مختلف مردوں کی منی چلی جاتی ہے اور جس میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ محلق امراض کا شکار بن جاتی ہے اور رہی بات بیوہ خاتون کی عدد تو اس کی عدد طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے کیونکہ غم و حضن کے بنا پر سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اس سے ختم ہونے کے لئے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے اور اسی کی ریایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لئے چار مہنے اور دس دن کی عدد رکھی گئی ہے فرمانِ الہی ہے اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ چار مہنے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رکھیں یہ سور بخرا کی آیت تمبر دو سو چونتیس تھی اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے دو مختلف محلے میں تحقیق کیا ایک محلہ جہاں افریقہ نزاد مسلم رہتے ہیں وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک شوہر ہی کا دی این اے پایا گیا جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں ان کے جنین میں ایک سے زائد دو تین لوگوں تک کے دی این اے پائے گئے جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیس کیا تو چونکہ دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں تین الگ الگ لوگوں کے دی این اے پائے گئے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اس سے دھوکہ دے رہی تھی اور یہ کہ اس کے تین بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کے ہم آنگی زمانت دیتا ہے اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستری پاک دامن و پاک باز ہوتی ہیں یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے تعظیم ناز نے اس کا یہ خلاصہ تھا الحمدللہ ہمارا ایمان ہے قرآن کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں اس سائنسی تحقیق نے بھی تین حکموں کی حکمت ایان کر دی نمبر ایک خاتون کے لیے ایک ہی شادی کا حکم نمبر دو متلقہ کی عدد اور نمبر تین بیوہ کی عدد سبحان اللہ کتنا پیارا دین ہمیں ملا ہے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے اللہ ہمیں اپنے دین کی قدر نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین